اسلام علیکم پیارے دوستو اس یوٹیوب چینل سے ہم آپ دوستوں تک اسلامی کونٹینٹ کے ساتھ ساتھ ایڈیوکیشنل اپ ڈیٹس بھی شیئر کرتے ہیں دوستو سندھ پاکستان میں جو سب سے پہلے ویکنسی زناوس ہوں گی کیونکہ آئی بی اے پانچ سے پندرہ اسکیل کے جوب کینسل ہو چکے ہیں وہ منٹرنگ ایسسٹنٹ کی ہوں گی منٹرنگ ایسسٹنٹ کے لیے کوالیفیکیشن گریجویشن ہے جس میں 50% ایم سی کی کمپیوٹر اور 50% جو ہے وہ انگلیش میٹس اور ادر سبجیکٹس ہوتے ہیں اس کے لیے جو کوالیفیکیشن ہے وہ گریجویشن ہے 28 یر آپ کا ایج ہونا چاہیے اور اس کا کام جو ہے وہ اساتھ ادا کی منٹرنگ کرنا ہے اسکول میں جا کر اساتھ ادا کی حاضری کو یقینی بنانے کے لیے ڈیوائیس سے ان کی اٹیننٹس لینی ہے تو آپ اس کے لیے منٹلی تیار ہوں اس کا جلد جو ہے وہ ایڈورٹائزمنٹ آئے گا پی ایسٹی جی ایسٹی ریٹنگ ہو اور اس کے علاوہ نیو ریکروٹمنٹ ہو سندھ میں ہم آپ تک جو ہے وہ سندھ سے ایجوکیشنل اپ ڈیٹس پہنچاتے ہیں دوستو گورنمنٹ آف سندھ نے پولیس کی طرح جس طرح سے پولیس میں انسپیکٹر ہوتے ہیں سندھ گورنمنٹ نے ایجوکیشن میں بھی انسپیکٹر کے جو ہے وہ نیو پوسٹ 35 اناونس کر دیے ہیں اور جلد جو ہے وہ اس کا ایڈورٹائزمنٹ نیوز پیپر میں آئے گا اب یہ جو ہے وہ ان کا کام ہوگا مانیٹرنگ اسسٹنٹ کی طرح کام کرنا لیکن مانیٹرنگ اسسٹنٹ اور انسپیکٹر میں یہ فرق ہوگا کہ مانیٹرنگ اسسٹنٹ صرف سندھ کے گورنمنٹ اسکولز میں جو ہے وہ کام کرتے ہیں ان کی نگرانی کرتے ہیں لیکن جو انسپیکٹر ہوگا وہ سندھ کے پرائیوٹ اسکولز کی بھی نگرانی کرے گا تو آپ ابھی سے خود کو تیار رکھیں انسپیکٹر کی 35 ویکنسیز آ رہی ہیں سلام علیکم پیارے دوستو یہ نوٹیفیکیشن جو ہے خاص میں نے آپ کو جھگانے کے لیے در رکھا ہے کیونکہ آپ ہمارے جتنے بھی دوست ہیں جنہوں نے آئی بی ای سکھر کا 2021 میں ٹیسٹ پاس کیا تھا اب ویٹنگ میں تقریباً جا کر چار مہینے بچے ہیں اب فائنل جو راؤنڈ ہے وہ ریکیوٹمنٹ کی ہونے جا رہی ہے اگر ابھی آپ نہیں جاگیں گے تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ کی سیلیکشن ہوگی آپ سندھ کے جس ڈسٹرک میں رہتے ہیں اگر آپ نے چالیس مارک سے سکھر آئی بی ای کا ٹیسٹ پاس کیا ہے تو فور نہیں آپ اپنے ڈیو سے رابطے میں آئیں اگر ابھی آپ اپنے ڈیو سے رابطے میں نہیں آتے تو آپ کی جو سیلیکشن ہے وہ ممکن ہی نہیں ہے تو جتنے بھی میرے دوست اس ویڈیو کو سن رہے ہیں وہ اپنے پی ایسٹی جی ایسٹی ویٹنگ کینڈیڈیٹ کو بھی فاورڈ کریں آپ اپنی ایک کمیٹی بنائیں آپ جو جتنے بھی دوست ہیں وہ ساتھ مل کر ڈیو سے جا کر ملیں کہ سر اب جو ویٹنگ کا دورانیا ہے وہ ختم ہونے جا رہا ہے اور آپ کے پاس جتنی بھی ویکنسیز ہیں اس پر ہم ویٹنگ والوں کو سلیکٹ کریں السلام علیکم پیارے دوستو سندھ گورنمنٹ کی طرف سے جو پی ایسٹی اور جی ایسٹی کی ریکروڈمنٹ تھی وہ فائنل مراحل میں پہنچ چکا ہے کیونکہ دوہزار پچیس تک جو ویٹنگ تھا یعنی فیوریڈ دوہزار پچیس تک وہ فائنلی ختم ہونے والا ہے باقی دو سے تین مہینے ہیں پی ایسٹی اور جی ایسٹی کے جتنے بھی ویٹنگ کینڈیٹ ہیں ڈیو گھوٹکی صاحب نے ان کی ویکنسی جو ہے وہ ڈیکلئر کر دی ہے اس طرح سے آپ بھی اپنے ڈیو سے رابطے میں آئے اور ان سے پوچھیں کہ اب وہاں پر کتنی ویکنسیز کھالی ہیں کیونکہ جتنے بھی ٹیچر ریٹائر ہوں گے جتنے بھی ٹیچر وہاں جو ہے وہ اگر ڈیت ہو جائے خدا نخواستہ اور نیو ویکنسیز جہاں جدھر جو ہے وہ کریئٹ ہوں گی جن کی ایسٹی اپروو ہوگی تو ان ٹیچر کی جگہ پر جو ویٹنگ والے آئے بی اے پاس دو ہزار اکیس کے کینڈیڈیٹ ہیں ان کو ایڈجسٹ کیا جائے گا فائنلی اب جو فائنل راؤنڈ ہے ریکروڈمنٹ کا وہ ہونے جا رہا ہے پہلے چار سے پانچ راؤنڈ ہو چکے ہیں اب یہ آخری راؤنڈ ہے اس آخری راؤنڈ میں اگر آپ سلیکٹ نہیں ہو پائے تو آپ کا ویٹنگ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اس وقت دو سو سے دھائی سو پی ایسٹی کی ویکنسیز خالی ہیں گھوٹکی میں امید ہے کہ چالیس تک کے سب کینڈیڈیٹ پاس ہو جائیں گے چالیس تک کے سب کینڈیڈیٹ کو آرڈر مل جائے گا یہ تالکہ وائز اس وقت آپ کے سامنے ویکنسیز پوزیشن ہے اس طرح گھوٹکی کا جس طرح سے دیو صاحب نے لسٹ جاری کیا ہے آپ جائیں اور اپنے دیو سے رابطہ کریں اور دیو صاحب کو کہیں کہ آپ کو جو ویکنسی پوزیشن ہے وہ ڈیکلیئر کریں ویکنسی پوزیشن ڈیکلیئر کرنے کے بعد آپ کو پتا چلے گا کہ کتنی ویکنسیز ہیں اور کتنے ٹیچر جو ہے وہ ویٹنگ میں ہیں کہ آپ کی سیلیکشن ہوگی بھی نہیں تو یہ چیز آپ کو کنفرم ہوگا اور دوسرا جو نیوز ہے وہ جو ہے کہ دو ہزار پچیس میں سترہ ہزار جو ہے وہ ٹیچرز بھرتی کرنے کا حکم دیا گیا ہے سات ہزار ایک سو اٹھائیس ویکنسیز بنے گی تو سات ہزار ایک سو اٹھائیس نیو ٹیچرز ٹیسٹ کے تھوہ بھرتی ہوں گے اس سے پہلے جو ویٹنگ کینڈیڈیٹ ہیں ان کو ریکروٹ کیا جائے گا اس کے بعد سات ہزار نیو ویکنسیز بنے گی کیونکہ اس کے بعد جو ہے وہ سات ہزار ٹیچر ریٹائر ہونے ہیں تو آپ جو ہے وہ اگر آپ فریش گریجوئٹ ہیں تو ابھی آپ پرپیر کریں اور اگر ویٹنگ کینڈیڈیٹ ہیں تو بھی آپ پرپیر کریں اور اپنے ڈیو سے رابطہ کریں اگر آپ کی سیلیکشن نہیں ہوتی تو آپ کو نیا آٹیس دنا ہوگا تھینکیو